اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت شبِ برات میں جو وہ معمول ہے کہ کئی مسلمان جو وہ قبرستان جاتے ہیں اپنے جو وہ آہیسہ کی قبروں پہ اپنے رشداروں کی قبروں پہ اپنے جو وہ دوست احباب کی قبروں پہ اور یہ کہ ان پر جو پھول کے پتیاں وغیرہ بھی نچھاور کرتے ہیں اور کوئی حصالِ ثواب وغیرہ کوئی معاملات کرتے ہیں تو آئیے کہ ہم اس کے کچھ آداب سن لیتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ایسے کی قبر پر گزرے جسے دنیا میں پہچانتا تھا اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے جس کی زیارت کو گیا اس کی زندگی میں اگر اس کے پاس ملاقات کو آتا تو جتنا نزدیک یا دور ہوتا تو اب بھی قبر کی جب زیارت کو جائے تو اس میں بھی اسی کا لحاظ کرے یعنی یہ کہ جتنا وہ قریب بیٹھتا تھا اس کے پاس جتنا قریب ہوتا تھا تو قبر پہ بھی اتنا ہی قریب وہ بیٹھ سکتا ہے اگر زندگی میں جب وہ اس کے دور بیٹھتا تھا جتنا فاصلہ رکھتا تھا تو اب یہ ہے کہ قبر میں بھی ہو بیٹھنے میں بھی اتنا فاصلہ رکھے مزید بہار شریعت میں قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ کہ پہلے اپنے مکان میں دو رکعت نماز نفل پڑے ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار اور قلہ اللہ احد تین بار پڑے اور اس نماز کا ثواب میت کو ایسال کرے اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں ایک نور پیدا فرمائے گا اور اس شخص کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا اب قبرستان کو جائے تو راستے میں لا یعنی باتوں میں مشغول نہ ہو لا یعنی بات یعنی فضل باتوں میں مشغول نہ ہو جب قبرستان پہنچے تو جوتیں اتار دے اور قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلے کو پیٹھ ہو اور میت کے چہرے کی طرف مو ہو سور فاتحہ پڑے آیت القرصی پڑے اور سور زلزال اذا زلزلت العوض زلزالہا اور سور تکاثر الحاکمت تکاثر پڑے اس کے علاوہ سور ملک اور دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے یہ کہ یہ پڑھ کر جو وہ اس کا ثواب مرہوم کو ایسال کر دے اسی طرح یہ خیال لکھے کہ پھول کی پتیوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی کوئی بھی شاخ ہو کوئی کسی بھی پودے کے شاخ ہو یا کوئی پتیاں ہو جب تک یہ تر رہیں گی تو میت کو میت کے دل اس سے بہلتا رہے گا اور یہ پھول کے پتیاں ڈالنا یہ مستحب بھی ہے مگر اس میں یہ خیال لکھے کہ بعض لوگوں کے رشداروں کے قبریں بیچ قبرستان میں ہوتی ہیں اندر کے طرف ہوتی ہے اب یہ ہے کہ وہاں جانے کے لئے چونکہ مستحب کام کرنے کے لئے حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی اس سے مراد یہ کہ اب اگر کوئی پتیاں ڈالنے جاتا ہے تو اس سے چونکہ قبروں پر چڑھ کر جانا پڑے گا تو یہ ناجائی سے لہذا اس سے بچنا پڑے گا اسی طرح جو ہے وہ قبر پر اگر بتی بھی نہیں رکھ سکتے اگر اگر بتی جلانی آپ وہاں موجود ہیں اور کچھ تراوید قرآن وغیرہ کر رہے ہیں تو اگر بتی جو سائٹ پر رکھیں قبر پر نہیں جلا سکتے چونکہ آگ کا جلانا قبر پر منائے اسی طرح مومبتی بھی قبر پر نہیں رکھ سکتے وہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اچھا اگر بتی یا مومبتی آپ نے جلائی اب یہ کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں تو لہذا اب یہ مومبتی بھی بجا دیجئے اور اگر بتی بھی بجا دیجئے کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کا جلنا اگر بطی کا بھی جلنا اور ممبطی کا جلنا یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے اللہ کریم ہمیں اسراف سے بچے